اچھا یہ یہ اچھا اس میں ایک اور جو آپ نے شروع میں بات کی تھی کہ دس ویسد ہے معاملہ ایسا کہ رشتوں کی بندش بھی ہوتی ہے وہ کیا ہے اس میں ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات نا حسد کی بنا پر یہ کام ہو جاتا ہے بعض اوقات خاندان میں یا محلے میں کسی لڑکے کو یا ان کے خاندان کو لڑکی پسند آگئی انہوں رشتہ مانگا انہوں نے انکار کہنی گیا ہم براجری سے باہر نہیں دیتے کسی وجہ سے جہاں کوئی تقرار ہوگی پھر بعض ایسے خبیص صفت لوگ ہوتے ہیں جو کہ کسی بابے کے پاس جاتے ہیں وہ بابا کیا کرتا ہے وہ کہتا ہے ٹھیک ہے نہیں کریں گے وہ حرام خور جائے ہاں وہ حرام خور کرے گا وہ کہے گا نہیں جی ان بیٹھی رویساری گی لے وہ پھر جادو کر دیتا ہے اس جادو سے پھر بہت سارے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں وہ مختلف صورتیں ہیں میں اس کی نہیں بتا تھا کیونکہ اس سے ان کا کوئی کام نہیں ہے ناظرین کا نا دیکھیں کچھ ایسے شیعتین بھی دیکھتے ہوں گے نا جو پھر اس کو لے کر آگے چل جاتے ہیں یہ خاص کر ہمارے معالجین کو جی جی میں ان کو وہ چیز نہیں دینا چاہتا یہ تو ممولی ممولی نکتے ہوتے ہیں ممولی سا عمل ہوتا ہے بلکل ممولی سا عمل ہوتا ہے اور شیطان لیے بیٹھا ہے جیسے اس نے مجھے کہنا ہے میں نے وہ کام کر رہا ہے اس کو قوت جیسے نظر لگتی ہے نظر خود و خود نہیں لگتی جب تک پیچھے انسان یا جن کی قوت اس جن کو شیطان کو نہ ملے پھر وہ جا کر اس پر ہٹ ہوتی ہے اس بندے پر جس کو نظر لگتی ہے یہ ایک علیدہ گیس ہاری نہیں گیس ہاں 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 اس نے یوسف میں لگا حالانکہ وہ ایک نیسی دیا چلائی ہے ہاں جی جلے گی تو گیس کی قوت کا اظہار ہوگا ورنڈن دبے کا دبجلی آئے گی جب تک نہیں وہ قوت محفوظ ہے پیچھے ہے پیچھے ہے یہ چیز ہے یہی سارا کو جس پہ ہے اچھا یہ جو ہے اس کا بھی توڑ یہی ہے کہ ہم نے شیطان کے رب سے رجوع کرنا ہے پھر اس کے لیے مختلف طریقے ہم بتاتے ہیں سب سے پہلے بچی کو دیکھا کہ بچی کو جیسے ہی کوئی رشتہ آتا ہے ایک تم اس کو طبیعت خراب ہو جاتی ہے بعض یہ شیطین کی وجہ سے یہ تکلیف دیں جو ہے نا جس کو ڈاکٹر وغیرہ کہہ دیتے ہیں یہ ہارمون کا مسئلہ ہے یہ میں نے شروع میں ارز کیا تھا یہ بھی ہمارے پر سوال آتا ہے چہرہ دانہ نکلائے چہرہ کالا ہو گیا بال نکل آتے ہیں جسم بے ڈول ہو جاتا ہے منسز کا سسٹم خراب ان کا ہو جاتا ہے سارا یہ سب شیطانی ہے یہ جناتی ہے سارا ٹھیک ہے اچھا اس کا علاج یہ ہے کہ ایک تو ہم کچھ مجرب بتاتے ہیں اور کچھ مسلم طریقے ہوتے ہیں سب سے پہلے ماں کو چاہیے باپ کو چاہیے گھر میں جو بھی ہے پانچ وقتہ جو نمازی ہے وہ دیکھیں اگر یہ صورتحال پیش آ رہی ہے تو پہلے وہ اپنا وضو ایک برطن میں کرے اچھا برطن میں پورا وضو کریں گی پھر اس کے بعد وہ اپنے آپ کو پورے کو گیلا کر کے جسم کا کوئی حصہ خوشک نہیں رہنا چاہیے ظاہری بات نہیں مخفی جو بھی ہے ہر چیز مل کے وہ بھی پانی اس میں وضو والے پانی میں ملا دیا اچھا اب یہ جو ہے وہ جو منظر جس کو نظر لگی ہوئی ہے چاہے جن کی ہے چاہے کسی فرد کی ہے بھی اثر کرتا ہے اور یہ الحمدللہ اسے پر بھی اثر کرتا ہے اور یہ سنت سے بھی ثابت ہے اس لیے میں بتا رہا ہوں اب وہ ماں باپ بھائی جس کا بھی وہ پانی ہے وہ جا کر وہ بچی اپنے اوپر ڈالے اپنے جسم کو اس سے گیلا کرے یا وہ لڑکا جس کے ساتھ یہ مسئلہ ہے گیلا کر کے پھر اس کے بعد دوسرے پانی سے وہ نہا لیں ایک بار تین بار پانچ بار ساتھ بار کر لیں انشاءاللہ یہ اثرات بجلی کی طرح ختم ہوں گے جیسے بجلی ہوتی اس طرح ختم ہوں انشاءاللہ چاہے جن کی نظر ہے چاہے کسی انسان کی نظر ہے اچھا یہ جو پانی اُرسل کہا وہ جو آپ فرمارے ہیں اگر یہ پتہ نہیں ہے کہ نظر لگی کس کی ہے ایک تو ہے نا کہ پتہ چل گیا ایک تو پتہ چل گیا ایک پتہ ہی نہیں ہے کس کی نظر لگی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا پانی حضرت علی پر ڈال دیا تھا اچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پانی ایک صحابی کے گھر میں گئے تو اس کے اوپر ڈالا تھا ٹھیک ہے کوئی بندہ بھی اپنا پانی دے سکتا ہے یہ تو وہ تو حدیث ہے نا سحل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نظر لگی عامر بن ربیعہ کی تو اللہ کے نبی نے پھر بھی اس کے بھائے اس سے بیٹے سے پوچھا کہ تیرے دانستہ میں کون تھا وہاں پر آئے تو بہت ہوں گے انہوں نے بھلا میرے صاحب سے جب عامر آئے ہیں عامر بن ربیعہ تو پھر آپ نے عامر ربیعہ کو بلایا پھر اس کو ڈانٹا آپ نے فرمایا بھائیوں کو قتل کرتے ہو کیوں انہیں برکت کی دعا دی اس کے لفظ قتل کرنے والے تھے اب وہ ان کو دیکھ کر قریف کے لئے تھے اس نے یہ بولا اس نے بولا یہ تو لفظ بولا ہی نہیں نا کہنے لگے کہ سات پردوں میں چھپی دو شیزا کا جسم نہیں لگتا ایسا جسے اسی وقت وہ تڑپنا شروع ہو گیا پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا حضرت عامر رضی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جاؤ جا کر پانی دو تو انہوں نے پانی دیا تو پھر وہ ٹھیک ہو گیا اٹھ کے کھڑے ہو گیا اسی طرح اب گم نظرہ ایک بندہ شادی پہ جاتا ہے میں آپ کو آپ جائیں کسی مجلس میں گئے ہیں آتے ہی آپ کے سر میں ضرد شروع ہو گیا کہہ آنے شروع ہو گئے ہیں بغیر کسی وجہ کے ہم اس کو فوری طور پہ لیتے ہیں یہ فوٹ پائزن ہو گیا یہ ہو گیا فلاں ہو گیا ٹھیک ہے جی فوری طور پہ آپ گھر سے کسی کا بھی وضو کو سلکہ پانی لے کر آپ نے پڑھ دالیں ایسے ونٹلیٹر پہ پڑھا ہوا بندہ کھڑا ہو جائے گا انشاءاللہ اللہ کے نبی سے فرمایا میری امت آدھی قبروں میں چلی جاتی ہے نظر کی وجہ سے اب ایک تو گم نظر ہے اب لاکھوں بندوں میں سے میں آیا ہوں پتہ نہیں تو مجھے کس کا پتہ ہے ہاں آپ مجلس میں بیٹھے گفتگو کر رہے ہیں ایک دم آپ کو کھانسی شروع ہو گیا ایک دم گوتانا شروع گیا بغیر کسی وجہ سے آپ مجلس میں سے کسی کو بولیں یاد رہا مجھے پانی جھوٹا دے دیں یا مجلس والوں کے ذمہ فرض ہے کہ وہ اس کو پانی جھوٹا پلا دے کوئی بھی یہ فرض ہے میں دیکھ رہا ہوں کہ اجازت صاحب اب میں سوچ رہا ہوں نا بڑا زبردست سپیکر ہے دیکھنے میں بھی بڑا خوبصورت لگ رہا ہے ساتھ اجازت صاحب گوتانا شروع ہو گیا کھانسی آنی شروع ہو گی ایک تم سر پکڑا گیا ایک دم سبحان اللہ لگ گئے ناظرین یہ بڑا دلچسپ موضوع ہے اور خاص طور پر یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں اس حوالے سے بتائی جاری ہیں ایک وہ ہارمونز والی بات بھی میں نے ضرور آسکت ہے جی ہاں میں بتاتا ہوں کیونکہ وہ تو ڈاکٹرز اور ہمارے جو اطبعہ بہت زیادہ فوکس ہیں اس پر میڈیسن کا ایک بہت بڑا معاملہ اس کو بڑی سنس کرنا ہے ناظرین بڑے دلچسپ شوالات ہیں آپ کی طرف سے ہیں میں تو برس کو درمیان میں لنک کرتا ہوں بسم اللہ الَّذی لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِي شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ بسم اللہ الَّذی لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِي شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ بسم اللہ الَّذی لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِي شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اللہم لا سہل إلا ما جعلته سہلا وانت تجعل الحزن سہلا إذا شئت اعوذ بكلمات اللہ التامة من شر ما خلق اعوذ بكلمات اللہ التامة من كل شيطان وهام ومن كل عين لامة بسم الله ارطيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفط او عين حاسد اللہ يشفيك بسم الله ارطيك اللہم انی اعوذ بك من البرص والجنون والتزام وسيء الاسقام اعوذ باللہ من الشيطان الرحیم فنا مانتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم الله الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا اِنَّمَا صَنَعُوا كَيْتُ سَاحِرٍ وَلَا يُفْنِحُ السَّاحِرُ حَيْتُ عَجَا اور تیرے دائیں ہاتھ میں جو ہے اسے ڈال دیں کہ ان کی تمام کاریگری کو وہ نگل جائے انہوں نے جو کچھ بنایا ہے یہ صرف جادوگروں کے کرتب ہیں اور جادوگر کہیں سے بھی آئے کامیاب نہیں ہوتا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل مواللہ احب اللہ صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفنق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر نفافات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوزویس 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 قل اعوذ برب الناس ملنے سے بھی ایک جماعت کو اپنا اطاق گزار رکھ اور ہمیں اپنی عبادتیں سکھا اور ہماری توبہ قبول فرما تو ہی توبہ قبول فرمانے والا اور رحم و کرم کرنے والا ہے سکیو سکھا